تو دوستو پشووں کے لیے نمبر ون ہرہ چارہ ہے برسیم اور اس کی کھیتی کیسے کرتے ہیں اور اس کی کیا فائدے ہیں اس بارے میں آج آپ کو ہم زیادہ جانکاری دنوالے جا رہے ہیں ایک ایکسپرٹ ڈیری فارمر سونو جی سے سونو جی کی ویڈیوز آپ ہمارے چینل پر پہلے بھی دیکھتے رہتے ہیں ان کی مرہ بفلوس کافی شاندار اور کافی ہمارے چینل پر پاپولر ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم نے ان سے برسیم کی کھیتی کے بارے میں جانکاری لی ہے یہ اپنے پشووں کو برسیم کا ہرہ چارہ ہی کھلاتے ہیں جو درشک ہمارے چینل پر پہلی باری آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس لا گھنٹی کا بٹن جرور دبائیں تب ہی آنے والی ویڈیوز کی جانکاری آپ تک پہنچے گی سب سے پہلے تو آئیے ویڈیوز شروع کرتے ہیں یہ کیا نام ہے پائی صاحب آپ کا بھائی جی سونو نام ہے سونو نام گاؤں کونسا جی جیتو سرجا جیتو سرجا یہ جلا کونسا ہوتا ہے جی گردازپور جلا نزدیک کا ریلوے سٹیشن کونسا ہے بٹالہ جی بٹالہ میں تو یہ جو آپ یہ برسیم کاٹ رہے ہو یہ کتنے دن کا ہے یہ بیس دن کا ہے بیس دن کا ہے تو کون سے مینے میں اس کا بیٹ ڈالا گیا تھا جی کیئے بھائی جی اس کا بیٹ جو ہے تین می نے پچھے ڈالیا گیا جی تین مینے کا مطلب یہ بھی harder کاس پا ذی سمبر میں دی سمبر میں دی سمبر میں ڈالا ہے تو اس کے بعد میں کتنے کتنے دن بعد کیس کے ڈیو کٹائی شروع ہایتی ہے بیس دن بعد بیس بیس دن میں یہ کٹائی دے جاتا ہے تو ٹوٹل یہ کتنی کٹائی دے جاتا ہے یاija سے یہ 6 سات مینے چلتا ہے کٹنے مینے چلتا ہے ہاں یہ چلوں گا ہاڑ مینے چلوں گا ہاڑ دیکھ رہے ہیں اچھا مطلب یہ جون کے مہینے تک چلے گا یہ جون کے مطلب یہ جنوری سے جون تک کے اندر بیس بیس دن میں ایک ایک فصل آ جاتی ہے تو اس کا کبھی آپ نے یہ کتنے جانوروں کے لیے بایا رکھا آپ نے میرے پاس بھائی جی چالی بینس ہے چالیس بینس ہے تو کتنے اکڑ میں بایا ہوا ہے برسیم ابھی تین کلے ہے بھائی جی تین کلے کے اندر یہ برسیم چالیس بینسوں کے لیے کافی ہے سب کا پیٹ بھر کے گجارہ ہو جاتا ہے تو یہ کوئی اس میں سپیشل جو اس ٹائم پہ کتنا بیٹ ڈلتا ہے کچھ اندازہ ہے آپ کو پر اکڑ میں ایک اکڑ میں آٹھ کلو ایک اکڑ کے اندر آٹھ کلو برسیم کا بیٹ ڈلتا ہے اور اس حساب سے یہ پھر ہر بیس دن کے بعد اس کی کٹائی ہوتی ہے تو یہ کیا لیٹ چلتا ہوگا اس ٹائم پہ اس کے بیج کا دو سو ڈائیسو دو سو بیس اور ٹائیسو دو سو روپے سے لے کے ڈائیسو روپے کلو کے بیس تک کا ہوتا ہے تو آپ نے تین اکڑ میں یہ چالیس جانوروں کے لیے ڈالایا تو جو آپ کے یہ جانور کتنے ہوتے ہیں ایک ٹائم کے آپ کے پاس میں یہ بکاؤ کے لیے بکاؤ کے لیے بھائی جی میرے پاس ہوتے ہیں پہنٹی تو چالی پچو جہ رہے ہیں تیس چالیس جانور جو ہے آپ کے پاس بہنسے ہوتی ہیں مرہ ہوئی نلی را بھی ہوئی ہاں جی ہاں جی اچھا گائے وغیرہ بھی رکھتے ہیں ہاں جی گائے بھی رکھتے ہیں اچھا گائے کی بھی اگر چورت ہو تو مل سکتے ہیں تو یہ جو آپ یہ برسیم کے بعد میں آپ جیسے ہی ختم ہو جائے گا تو پھر کیا کھلائیں گے آرے میں مکی کھلائیں گے اس کے بعد میں مکی آجائیں گے اچھا مکی کا سیلج وغیرہ بھی ڈالتے ہو یا آرائی ہمشہ تیار رہتا آپ کے پاس نہیں ہے ہرائی ڈالتا ڈائریکٹ ہرائی ڈالتا یہ خید بیلا ہے اس میں مکی ڈالیں گے اچھا اب یہ جو ہے یہ ڈرائی خید پڑا ہوا ہے اس میں مکی ڈالیں گے اس کے مکی کا ٹائم ہو گیا ہے علو کھاڑ لی گئے اس میں سے کتنی جمین ہے آپ کے پاس میں بھائی جی میرے پاس آٹھ کلے آٹھ کلے ہیں آٹھ کلے کے اندر آپ چالیس جانوروں کا یہ ہے باقی بھی اور فصلیں لیتے رہتے ہیں تو یہ آپ نے کبھی ساو لگایا یہ ایک اکڑ میں کتنے ایک کٹائی میں کتنے کنٹل مال نکل جاتا ہے بھائی جی میں پانچ کنٹل مال ایک ٹائم میں بڑھتا ہوں ایک دن میں ایک پانچ کنٹل مال نکالتے ہو اور یہ جو ہے تین اکڑ کا روٹین آپ کا پورے مطلب یہ چلتا رہتا ہے پانچ کنٹل پرڈے آپ نکال لیتے ہیں اپنے جانوروں کو تازہ اخلانے کے لیے جانوروں کو تازہ اکڑ میں بڑھتا ہے جانوروں کو تازہ اکڑ میں بڑھتا ہے